نعرہ حیدری برجمال یوسف زہرہ بلانتر شلو یا ظل جود والنعم یا ظل فضل والکرم یا علم السر والحمم یا خالق اللوح والقلم یا رب البیت والحرم السلام والنبی الامی المکی المدنی التجلل تام والمجلل اتم ملک الہدو سے سلطان القدم ابل اقول والنفوس والبشر وہوہ اللہ تلال ابل قاسم محمد اللہ حسن اللہ محمد وعالم محمد وعلم نعمہی ووارث علمہی وخلیفتہ صاحب الولایت التشریع والتکوین امیر المؤمنین وعلم سیدت المعصومت الجلیلہ اللہ تیہی جوہرت القدس من الکنز الخفی بدد فعبدت تالیات الہروفیم وعمت الغریبلم وعبیہ سیما بقیت اللہ العظم فلرزین روحی له الفضا وارواہ العالمین ولانت اللہ علی اعدائه مجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَكَدْ قَتَبْنَ فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ ذِكْرِ اَنَّ الْأَرْضَ يَرِسُهَا عِبَادِيَ السَّالِحُونَ صلوات بر محمد وعالمین اللہمہ صلی علی محمد وعالمین نعرے تکبیر نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے رسالت نعرے حیدری نعرے حیدری بر محمد وعالمین محمد صلوات اللہمہ صلی علی محمد وعالمین محمد وعالمین یا امام المنتظر یا امام المنتظر نعرے حیدری یا علی یا علی بڑی خوش قسمتی ہے کہ ہمارے قوم کے جوانوں میں امام زمان کے لحاظ سے اس طرح کی معرفت ہو آپ نے دوستوں کی گفتگو سنی باوجود اس کے کہ رسمی طور پر عالم نہیں ہے لیکن ماشاءاللہ عالمانہ گفتگو کی ہے اور یہ ایک اچھی امید دلاتی ہے کہ جوانوں میں اس طرح ذوق و شوق ہو معرفت امام حاصل کرنے کے حوالے سے ضرورت ہے اس دور میں کہ زیادہ سے زیادہ امام کی معرفت ہو تاکہ ہمیں امام کا قرب حاصل ہو سکے آپ یہ دعا جو سامنے لکھی ہوئی ہے یہ چھٹے امام نے ارشاد فرمائی ہے جب یہ سوال ہوا کہ غیبت کے دور میں شیعہ کا کیا وظیفہ ہے تو حضرت نے ذرارہ کو ارشاد فرمایا کہ یہ دعا مسلسل پڑھیں اس لیے تاکہ اس دعا کے معانی پہ آپ واقف ہو سکیں آپ کو احساس ہو سکے کہ امام کی معرفت کی اہمیت کیا ہے اللہم عرفنی نفسک فَإِنَّكَ إِلَّمْ تُعَرِّفْنِ نفسک لم عارف نبیک خداوندہ مجھے اپنی پہچان کروا اگر تیری پہچان نہ ہو سکی میں تیرے نبی کو نہیں پہچان سکوں گا اللہم عرفنی رسولک بارِ الٰہ مجھے اپنے رسول کی پہچان کروا اِنَّكَ إِلَّمْ تُعَرِّفْنِ رَسُولَك لم عارف حجتک اگر تُو نے اپنے رسول کی مجھے پہچان نہ کروای میں تیری حجت کو پہچان نہیں پاؤں گا اللہم عرفنی حجتک خداوندہ مجھے اپنی حجت کی پہچان کرواک فَإِنَّكَ إِلَّمْ تُعَرِّفْنِ حجتک زَلَلْتُ عَنْدِينِ اگر تُو نے مجھے اپنی حجت کی پہچان نہ کروای میں اپنے دین سے گمراہ ہو جاؤں گا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر امام کی معرفت نہ ہو صرف یہ جان لینا کہ ہمارے بارے میں امام کا نام و نصب یہ ہے یہ معرفت امام نہیں ہے ضروری ہے کہ انسان منصب امامت کو پہچانے اور اس ذمہ داری کو پہچانے جو خداوند نے ہر ہر امام کے ذمہ لگائی ہے اور وہ وظیفہ جو امام کے ذمہ لگایا گیا ہے اور وہ خصوصیت جو بارے میں امام کو حاصل ہے اور آج تک دنیا میں کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکا اور وہ امیدیں پوری نہیں ہو سکی ہیں جن امیدوں کو آپ تشریف لائیں گے اور وجود عطا کریں گے یہ صرف اور صرف امام زمانہ کا انتظار اس لیے کیا جا رہا ہے خدا کہتا ہے فَانْتَذِرُو اِنِّ مَاَكُمِنَ الْمُنْتَذِرِينَ انتظار کرو انتظار کے نتیجے میں وہ ہستی تشریف لائے گی جو ان مقاصد کو پورا کرے گی جو انبیاء کے مقاصد رہے اہمہ کے مقاصد رہے اس کائنات میں حکومتِ الٰہی کا قیام بھی ہوا عدلِ الٰہی کا قیام بھی ہوا لیکن پوری زمین پر حکومتِ الٰہی کا قیام اور پوری زمین پر عدلِ الٰہی کا قیام آج تک نہیں ہو سکا ہے سب سے پہلے حکومتِ الٰہی کا قیام حضرتِ دعوت کے ذریعے سے ہوا ہے سورہِ انبیاء کی اس آیت میں خدا ذکر کرتا ہے وَلَقَدْ قَطَبْنَ فِي الزَّبُور مِنْ بَعْدِ ذِكْر ہم نے لکھا ہے یہ پکی بات ہے یہ یقینی بات ہے کہ ہم نے زبور میں بھی لکھا ہے اور تورات میں بھی لکھا ہے کیا؟ اَنَّ الْعَرْضَ يَرِ سُحَائِ بَادِيَ السَّالِحُونَ کہ اس زمین کے بالاخر وارث ہمارے صالح بندے قرار پائیں گے اور وَلْعَاقِبَةُ الْمُتَّقِينَ دوسری آیت میں کہا کہ جہان کا انجام اور نتیجہ متقین کی حکومت کی صورت میں ظاہر ہوگا خدا دو چیزوں کا ذکر کرتا ہے اس کے بعد اصلِ مطلب کو خدا بیان کر رہا ہے ایک کہا وَلَكَدْ قَطَبْنَا فِي الزَّبُورُ ہم نے زبور میں لکھا ہے مِمْ بَعْدِ ذِكْرِ ایک قول کے مطابق قرآنِ کریم مراد ہے ذکر سے ایک قول کے مطابق تورات مراد ہے ذکر سے اگر تورات مراد ہو تو تورات حضرتِ موسیٰ کی کتاب ہے زبور حضرتِ دعوت کی کتاب ہے ان دو نبیوں کو خصوصیت کے ساتھ یہاں ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سب سے پہلی حکومتِ الٰہی کا قیام حضرتِ دعوت نے کیا تھا اور حضرتِ موسیٰ وہ نبی ہے کہ جو صرف دو بھائی تھے جن کو خدا نے دربارِ فیراؤن میں بھیجا تھا دو بھائیوں نے جہاد کیا ان کے پاس کوئی اسلحہ موجود نہیں تھا صرف ایک اسا تھا حضرتِ موسیٰ کے پاس خدا جاتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے قولَ لَهُ قَوْلًا لَيَّنَا اس کے ساتھ نرم گفتگو کرنا چونکہ میں خدا یہ نہیں چاہتا ہوں کہ کوئی گمراہ مر جائے کوئی جہنم میں چلا جلا اللہو یتذکر و یکشا فرعون سے بھی خدا کہتا ہے تبلیغ کے نتیجے میں ممکن ہے وہ ہدایت قبول کر لے لہٰذا اس کو نرمی سے گفتگو کر کے سمجھانا اگر نہ سمجھے تو اپنا وظیفہ ادا کرنا حضرتِ موسیٰ نے تن تنہا بغیر کسی اسلحہ کے اسی ہزار بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دلائی تھی خدا یہ کس لیے ذکر کر رہا ہے مظلوموں کو امید دلا رہا ہے کہ یہ ہمارا فیصلہ ہے لہٰذا یہ ذہنوں میں سوال پیدا نہیں ہونا چاہیے کہ آخر الزمان میں جب وہ تشریف لائیں گے تو دنیا کی طاقتوں کے سامنے کس طرح سے حق کو کامیابی دلائیں گے یہ سوال ہر آقل انسان کے ذہن میں آتا ہے کہ یہ کیسے ہوگا آخر جب تشریف لائیں گے ٹیکنالوجی کی ترقی کا دور ہوگا اتنی بڑی بڑی ظالم اور سخت حکومتیں یہاں پہ موجود ہیں لیکن وہ تشریف لائیں گے یہی پہ حکومت کا قیام ہوگا اسی مکہ میں دو تین دن پہلے سیدہ صلی اللہ کہہ رہے تھے کہ جب یہ آل سعود کا اس شخص نے نوجوان نے یہ بیان دیا کہ ہم یہ کام نہیں کرنے دیں گے اگر کوئی حکومت امام مہدی کے لئے زمینہ فراہم کرنا چاہتی ہے تو ہم اس کو روکیں گے اور یہ نہیں کرنے دیں گے جب اس نے یہ بیان دیا سیدہ حسن نصر اللہ نے تقریر کرتے ہوئے کہا تھا کہ دیکھو امام زمان نہ تہران میں آئیں گے نہ لبنان میں آئیں گے نہ دمشت میں آئیں گے بلکہ اسی مکہ میں اسی کعبہ میں ظہور کریں گے اس حقیقت کو نہ تمہارا باپ بدل سکتا ہے نہ تمہارا دادا بدل سکتا ہے یا امام المنتظر العزل یا امام المنتظر العزل خدا مظلوموں کو امید دلا رہا ہے کہ یہ مقابلہ اگر کوئی کرنا چاہتا ہے تو یہ ہمارا فیصلہ ہے وَنُرِيدُ أَنَّمُنَّ عَلَى اللَّذِي نَسْتُذِئِهُ فِي الْعَرْزِ وَنَجْعَلَهُمَ عِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِسِينَ خدا کہتا ہے یہ ہمارا ارادہ ہے جب ارادہِ الٰہی کسی چیز پہ قائم ہو جاتا ہے تو اس ارادہ کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے جو بدل سکتی ہو خدا نے قرآن میں مثالوں کو ذکر کیا ہے اس لیے تاکہ آپ کو یقین ہو سکے کہ مظلوم کا اعتماد صرف خدا پہ ہونا چاہیے وسائل پہ اعتماد نہیں ہونا چاہیے مال و دولت پہ اعتماد نہیں ہونا چاہیے حکومتوں پہ اعتماد نہیں ہونا چاہیے نہ مظلوم نکلتا ہے خدا کی نصر کے ساتھ خدا کی مدد کے ساتھ جب وہ مدد شامل حال ہو جاتی ہے تو خدا فرماتا ہے کہ ہم نے یہ مثال ذکر کی ہے قرآن میں حضرت موسیٰ اکیلا شخص تھا اسی ہزار افراد کو نکلا وہی موسیٰ جس کو فرعون پیدا نہیں ہونے دینا چاہتا تھا کیونکہ نجومیوں نے بیان کیا تھا کہ ایک بچہ بنی اسرائیل میں پیدا ہوگا جو تمہارے تخت و تاج کو ختم کر دے گا اس نے بچوں کو مروانہ شروع کر دیا کس خاطر تاکہ موسیٰ پیدا نہ ہو سکے خداوند نے اپنا اعجاز اور اپنی قدرت کا اظہار یوں فرمایا کہ موسیٰ دنیا میں آیا اور اسی فرعون کے گھر میں موسیٰ کی پرورش ہوتی رہی یہ بتلانا چاہتا ہے خداوند کہ میں جب ایک کام کرنا چاہتا ہوں تو باوجود اس کے کہ وہ قتل کروا رہا تھا بچوں کو تاکہ وہ بچہ پیدا نہ ہو سکے خدا کی منشاہ یہ تھا کہ یہ بچہ پیدا ہو فرعون کو نابوت کرے لہٰذا خدا نے وہاں پہ پرورش کی جہاں کا کوئی دنیا کا فرق تصور نہیں کر سکتا تھا کہ یہ بچہ یہاں پرورش پائے گا وہ بچہ جوان ہوا ہجرت کی اب این جوانی میں خدا کا پیغام لے کر پھر واپس آتا ہے اسی فرعون کے پاس جب حضرت موسیٰ اور حارون فرعون کے سامنے پہنچے اس نے ملاق کیا تھا پھٹا ہوا لباس ہاتھ میں ایک ایسا درباریوں کو دیکھ کے کہتا تھا دیکھو تو صحیح مجھے ہدایت سکھانے آیا یہ میرا مقابلہ کرنے آیا ہے اس پھٹے ہوئے لباس کے ساتھ لیکن خداوند عظیم کی قوت چکے ساتھ تھی حضرت موسیٰ نے یہ سوال نہیں کیا خداوند سے کہ خداوندہ جو مجھے بھیج رہا ہے میرے ساتھ تو کوئی ظاہری قوت نہیں ہے کوئی قدرت نہیں ہے میں کیسے فراؤن کا مقابلہ کروں گا یہ سوال حضرت موسیٰ نے نہیں کیا ہے کیوں اس لیے کہ یہاں پہ خدا کا خود مدد الہی خود خدا کا یہ وعدہ ہے کہ میں ساتھ ہوں تمہیں کامیابی ملے گی نبی جو ہوتا ہے اس کے دل میں ذرہ برابر شکو شبہ پیدا نہیں ہوتا ہے دنیا کو یہ سمدھایا اب رہا کی مثال قرآن میں خدا نے ذکر کی کہ اب رہا اس دور میں بڑا لشکر لے کر آیا کعبہ کو تباہ کرنے کے لیے ہاتھیوں کا لشکر اس قوت کا اس دور میں مقابلہ نہیں ہو سکتا تھا ظاہری طور پر حضرت عبد المطلب اکیلے رہ گئے مکہ کے لوگ چھوڑ کر پہاڑوں میں چلے گئے آ کر کے سپاہیوں نے جب اب رہا نے مکہ کے باہر پڑھاؤ ڈالا سپاہیوں نے لوٹ مار کی چیزیں لوٹ کے لے گئے حضرت عبد المطلب کے اونٹوں کو بھی ہانک لے گئے حضرت عبد المطلب گئے اب رہا کے پاس اس کے لشکر میں اتنی شخصیت تھی حیبت والی حضرت کی کہ اب رہا نے جب دیکھا تو کڑا ہو گیا احترام میں عزت کے ساتھ بٹھایا حضرت عبد المطلب کو حضرت نے کہا کہ تمہارے سپاہی ہمارا ماں لوٹ لے آئے ہیں میں آیا ہوں اپنے اونٹوں کو چھڑوانے کے لیے اب رہا کہنے لگا آپ کی میرے دل میں جتنی عزت تھی وہ سب ختم ہو گئی اس لیے کہ میں سمجھ رہا تھا تم کعبہ کی سفارش کرنے آئے ہو میں تمہارا کعبہ گرانے آیا ہوں تم مجھ سے اونٹوں کی سفارش کرنا چاہتے ہو حضرت نے فرمایا وہ جو پیغام دینا چاہتے تھے اونٹوں کی بات کر کے حضرت اسے پیغام دینا چاہتے تھے کہ انا رب العبل ولی البیت ربن میں اونٹوں کا مالک ہوں گھر کا ایک مالک ہے تم اگر گھر پہ حملہ کرو گے تو خدا کے مقابلے میں جاؤں گے وہ خود حفاظت کرے گا اپنے گھر کی تو یہ پیغام دینا چاہتے تھے کہ تم کعبہ پہ اگر حملہ کرو گے تو تمہارا مقابلہ خدا سے ہوگا خدا اپنے گھر کی حفاظت خود فرمائے گا وہاں یہ کہا اور آ کر کے بیت اللہ کے خلاف پہ پکڑ کے گڑ گڑا کر کر روئے بارِ الٰہا یہ تیرا گھر ہے روح زمین پہ اگر ختم ہو جاتا ہے تیری عبادت نہیں ہو سکے گی تو اپنے گھر کی خود حفاظت فرمائے خدا قرآن میں کہتا ہے فَأَرْسَلْنَ عَلَيْهِمْ تَعِرًا عَبَابِيل ہم نے عبراہ کے مقابل کے لیے ایک چھوٹا سا پرندہ عبابیل بھیجا جس کی چونچ میں جس کے پنجوں میں چھوٹے چھوٹے کنکر تھے دبے ہوئے ترمیہیں بہجارت من سجیل فَجَعَلَهُمْ قَاسْفِ مَعْقُول وہ پرندہ انہیں وہ کنکر مارتا گیا ہم نے ان کی حالت ایسے کر دی جیسے چبائی ہوئی گھاس باقی رہتی ہے خداوندہ تو چاہتا تو ان کے مقابلے میں کسی بڑی طاقت کو بھیج سکتا تھا خدا نے ایسا نہیں کیا عبابیل کو بھیجا جو سب سے چھوٹا پرندہ تھا کنکریوں سے مارا اس دشمن کو جس کے دل میں طاقت کا بڑا گھمنٹ پایا جاتا تھا خداوند یہ پیغام دینا چاہتا ہے جو خدا کے مقابلے میں آتا ہے خداوند اسے عزت کی موت بھی نہیں دیا کرتا ہے زلت کی موت مارا کرتا ہے لہٰذا یہاں خدا کہتا ہے یہ ہمارا مسئلہ ہے وَلَكَدْ قَطَبْنَ فِي الزَّبُورِ یہ ہمارا فیصلہ ہے جو قطعی ہے زبور میں بھی لکھا ہے تورات میں بھی لکھا ہے اَنَّ الْأَرْضَيَّرِ سُحَا عَبَادِيَ السَّالِحُونَ زمین کے وارث ہمارے سالے بندے قرار پائیں گے وَنُرِيدُ عَنَّمُنَّ عَلَلَّذِي نَسْتُ عَفُ فِي الْعَرْضِ ہمارا ارادہ ہے کہ جو زمین میں کمزور کر دیئے گئے ہیں ہم ان کو زمین میں خلافت عطا کریں گے خدا کہنا چاہتا ہے کہ ارادہ الٰہی کے سامنے کوئی نہیں ٹھہر سکتا ہے لہٰذا جب ہم ارادہ کر لیں گے اور وہ آنے والا تشریف لے آئے گا تو پھر دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے جو اس کا مقابلہ کر سکے گی اسی مکہ میں جہاں کفر کی قوتیں جمع ہو رہی ہیں جہاں اجتماع ہو رہا ہے آج کل بھی کفر کی قوتوں کا اسی مکہ میں خدا کہتا ہے وہ ظہور فرمائیں گے وہ کیسا زمانہ ہوگا چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی علیہ محمد وآلہم ارشاد فرماتے ہیں منصر رہو این یکونا من اصحاب القائم فلینتظر وَلْيَعْمَلْ بِالْوَرَئِ وَمَكَارِمِ الْأَخْلَاكِ وَهُوَ مُنتَظِرُنْ جو بھی آپ میں سے اصحاب قائم میں سے قرار پانا چاہتا ہے منصر رہو سے اچھا لگے جو بھی اصحاب قائم میں سے قرار پانا چاہتا ہے وہ انتظار کرے کیسے انتظار کرنا ہوگا طریقہ بتلایا ہے انتظار کرنے کا فَلْيَعْمَلْ بِالْوَرَئِ وَمَكَارِمِ الْأَخْلَاكِ اسے محرماتِ الٰہی سے بچنا ہوگا حرامِ الٰہی کے قریب نہیں جانا چاہیے منتظر کو وَمَكَارِمِ الْأَخْلَاكِ اس کے مقارِمِ اَخْلَاكِ اچھے ہونے چاہیے وَهُوَ مُنتَظِرُنْ یہ سب کرے اور انتظار کرے فرماتے ہیں حَنِيْعَنْ لَكُمْ اَيُّهَا الْإِسَابَةُ الْمَرْحُونَا مرحومہ اس دور میں رہنے والی امت چھٹے امام فرماتے ہیں تم خوش قسمت ہو جو خدا نے تمہیں ایسا امام عطا کیا ہے حَنِيْعَنْ لَكُمْ مبارک بات کے مستحق ہو اَيَّتُهَا الْأَمَتُ الْمَرْحُومَا اے امتِ مرحومہ الْإِسَابَةُ الْمَرْحُومَا وہ جمعات جس پہ خدا کی رحمتیں ہیں امام مبارک بات دے رہے ہیں جو منتظر ہیں الْمُنْتَذِرِ الْمَرْحِنَا قَلْ مُتَشَاهِدْ بِدَمِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ یہ عزمت ہے آپ کی اگر صحیح انتظار کریں تو آپ کی زندگی کا ایک ایک لحظہ جہاد خدا میں سرف ہو رہا ہے لا فرماتے ہیں نہ اس سے بڑھ کر کے بَلْقَانَكَ مَنْ مَعَلْقَائِمِ فِي فُسْتَاتِهِ وہ جو منتظر ہے حقیقت انتظار کے ساتھ وہ ایسے یہ جیسے ہمارے قائم کے ساتھ اس کے خیمے میں ٹھہرا ہوا ہے اس لیے کہ آپ نے ذکر امام کو نام امام کو زندہ رکھا ہوا ہے دنیا کو نام امام کی پہچان کروا رہے ہیں خدا نے قرآن میں بڑا کھول کے اس مطلب کو بیان کیا ہے روایات میں جتنی تفاصیل حضرت کے حوالے سے ذکر ہوئی ہیں کسی مسئلہ کی نہیں ملتی ہے ہزاروں حدیثیں جمع کی گئی ہیں شیعہ و سنی سب نے حدیثوں کو لکھا ہے سہائے ستہ میں بخاری کو چھوڑ کر سہائے ستہ میں یہ حدیثیں موجود ہیں جو حضرت کا ذکر کرتی ہیں جب بھی ذکر کیا امام نے پاک پیغمبر نے جب بھی ذکر کیا ایک خصوصیت کے ساتھ ذکر کیا دنیا سے اگر باقی نہ رہے مگر ایک دن تب بھی اسے آنا ہے جو میری اولاد سے ہوگا اتنا یقینی ہے پیغمبر فرما رہے ہیں کہ اگر دنیا سے باقی نہ رہے مگر ایک دن تب بھی سیخرج و رجلون من اطرتی من ولدی من ولد فاطمہ من ولد الحسین مختلف حدیثوں میں کبھی فرمایا میری اطرت میں سے ہوگا کبھی فرمایا میری بیٹی کی اولاد میں سے ہوگا کبھی فرمایا میرے حسین کی اولاد میں سے ہوگا وہ ضرور آئے گا کیسے آئے گا فرماتے ہیں فَيَنْزِلُ عِيْسَ مِنَ السَّمَا فَيُسْلِّ خَلْفَهُ اس کی پہچان یہ ہے جب آئے گا تو عیسیٰ آسمان سے اتر کے ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے خدا نے اس علی العظم نبی کو روک رکھا ہے تاکہ پہچان رہے اس قائم کی جب تشریف لے آئے گا اس کی عظمت کو دنیا پہ روشن کیا جا سکے جس کی سب سے بیعت کرنے والا پہلا شخص جبرائیل ہوگا جب آپ ظہور فرمائیں گے ظہور اور قیام میں چھے ماہ کا فاصلہ ہوگا مدینہ میں ظہور فرمائیں گے چھے ماہ کے بعد مکہ میں قیام فرمائیں گے مکہ میں جب تشریف لائیں گے لوگو یہ بقیہ خدا ہے جس نے خدا نے محفوظ رکھا ہوا تھا جسے وہ دنیا میں آ چکا ہے آؤ اس کی بیعت کے لیے حاضر ہو جاؤ حضرت اس طرح اپنے ہاتھ کو بلند کریں گے اے لوگو یہ خدا کا ہاتھ ہے جو تم دیکھ رہے ہو یہ عمر خدا کا حامل ہاتھ ہے جو خدا کے عمر سے حاضر ہوا ہے اس کے بعد وہ آیت پڑھیں گے کہ یہ خدا کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پہ ہے جس کی بیعت کر رہے ہیں اور پھر سلسلہ بیعت شروع ہوگا حدیث میں ہے جب رائیل تشریف لائیں گے حاضر ہوں گے یابن رسول اللہ ہاتھ آگے بڑھائیے حضرت آ ہاتھ آگے بڑھائیں گے جب رائیل بوسہ دیں گے حضرت کے ہاتھ کو اور اس کے بعد بیعت کریں گے البیعت للہ یہ خدا کی بیعت ہو رہی ہے زمین پہ اس طرح سے اس حکومتِ الہی کا قیام ہوگا اتنی تفصیلات ذکر کی گئی ہیں کیفیتِ ظہور کیا ہوگی کن حالات میں ظہور کریں گے دنیا اس وقت کس طرح کی ہوگی مولئت ظلمن و جورہ دنیا ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی وہ آ کر کے کیا کریں گے یملہ الارض قسطن و عدلہ و زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے عدل و انصاف قائم کیا ہے پہلے حاکمین حق نے حضرتِ دعوت سے شروع ہوا سلسلہ حکومت مولا امیر پہ ختم ہوا حکومتِ عامہ کا سلسلہ حضرت نے اس طرح سے عدل کا قیام کیا کہ جور جردہ کہتا ہے قتلہ فی محرابِ عبادتِ ہی لشدتِ عدلِ ہی علی شہید محرابِ عبادت میں اس لیے ہوئے تھے کہ ان کی عدالت کو دنیا برداش نہیں کر سکی تھی یہ حکومتِ عہلِ بیت کا شاخص ہے یہ حکومتِ عہلِ بیت کا معیار ہے کہ جب آتے ہیں دنیا میں عدلِ الٰہی کا قیام کرتے ہیں لیکن اس طرح سے عدلِ الٰہی کہ پوری دنیا پہ عدل چھا جائے گھر میں عدل کی آواز بلند ہو آج تک نہیں ہو سکا ہے سوال کیا مکہول کہتا ہے مولا امیر سے سوال کیا اس آیت کے بارے میں خدا وہ ہے جس نے رسول کو دنِ حق کے ساتھ بھیجا کیوں تاکہ دنِ حق کو غلبہ دے تمام ادیان پر بے شک مشرق اسے پسند نہیں کریں گے مکہول کہتا ہے میں نے اس آیت کے بارے میں سوال کیا حضرت نے فرمایا کہ یہ وعدہِ الٰہی پورا ہو گیا کیا میں نے عرض کیا جی مولا پورا ہو چکا پیغمبر آ گئے حضرت نے فرمایا اللہ واللہ نہ یہ وعدہ پورا نہیں ہوا ہے دینِ الٰہی کو کائنات میں غلبہ نہیں ہوا ہے تمام ادیان پر میں نے پوچھا کب ہوگا فرمایا غلبہ تب ہوگا جب ہر ہر بستی سے لا الہ الا اللہ کی آوازیں گونجیں گی یہ ابھی نہیں ہوا اس آیت کو خدا نے قرآن میں دو جگہ ذکر کیا ہے سورہ صف میں اور سورہ توبہ میں دونوں جگہوں میں اس آیت سے پہلے ایک آیت کا تذکرہ کیا ہے سورہ صف میں ارشاد فرماتا ہے یُرِدُونَا اَنْ يُتْفِو نُورَ اللَّهِ بِعَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتْمُّ نُورِهِ وَلَوْكَ رِحَلْ کَافِرُونَ وہ چاہتے ہیں کہ نورِ خدا کو اپنی پھونکوں کے ذریعے سے بجھا دیں وَاللَّهُ مُتْمُّ نُورِهِ خُدَا وَنْدَا اپنے نور کی خود تکمیل کرنے والا ہے کافر بے شک اسے ناپسند کریں گے وَاللَّذِي اَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْحُدَا وَدِينِ الْحَقِ خدا وہ ہے جس نے اپنے رسول کو دین حق دے کر بھیجا لَيُزْهِرَهُ الَدْدِينَ كُلَّهِ تاکہ اس دین حق کو سارے عدیان پہ غلبہ دے وَلَوْكَرِحَلْ مُشْرِقُونَ اگرچہ مشرق سے پسند نہیں کریں گے یہ سورہ صف میں ارشاد فرمائے یہی زبان سورہ توبہ میں پھر تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ فرماتا ہے يُرِيدُونَ اَن يُتْفِعُ نُورَ اللَّهِ بِعَفْوَاهِهِمْ وَيَابَ اللَّهِ اللَّهِ يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْكَرِحَلْ قَافِرُونَ وہ چاہتے ہیں نورِ خدا کو اپنے موں سے بجھا دیں وَيَابَ اللَّهِ خدا ایسا نہیں ہونے دے گا یہاں پہ اپنی طرف نسبت دے کر کے کہہ رہا ہے وہ نورِ خدا کو ختم کرنا چاہتے ہیں جیسے فرماتا ہے موسیٰ کو دنیا میں نہیں آنے دینا چاہتا تھا خدا نے اس موسیٰ کو اس دنیا میں بھیجا پرورش کی وہاں جہاں کوئی سوچ نہیں سکتا تھا یہاں پہ بھی خدا کہتا ہے کہ اب وقت آنے والا ہے جب کلمہ الہی کی تکمیل ہوگی دنیا نہیں چاہے گی کلمہ الہی کی تکمیل ہو سکے ویاب اللہ خدا کہتا ہے میں ایسا نہیں ہونے دوں گا دنیا اسے ختم کرنا چاہے گی دنیا نہیں چاہے گی وہ ظہور کرے دنیا نہیں چاہے گی وہ حکومت حق کا قیام کرے خدا کہتا ہے ویاب اللہ میں چاہوں گا کہ ایسا ہو اللہ یتمنو رہو میں اپنے نور کی تکمیل خود کرنا چاہتا ہوں ولو کرے حل کافرون بے شک کافروں سے ناپسند کرتے رہے خدا اپنی مرضی ذکر کر رہا ہے یہ تکمیل نور الہی ہے جسے خدا فرما رہا ہے لہٰذا حضرت نے فرمایا کہ یہ کام ابھی ہوا نہیں ہے دین الہی کی تکمیل دین الہی کا غلبہ تمام ادیان پہ پوری کائنات میں کلمہ توحید چھا جائے ہر طرف لا الہ الا اللہ کی آوازیں گونجیں یہ ابھی نہیں ہوا ہے یہ تب ہوگا جب ہمارا قائم تشریف لے آئے گا پوری دنیا میں امان و سکون قائم نہیں ہو سکا ہے آج تک ایک دن حضرت نے ابو حنیفہ آئے امام جعفر صادق علیہ السلام کے حضور حضرت نے سوال کیا میں نے سنا ہے کہ تم تفسیر قرآن کرتے ہو اس نے عرض کیا جی میں تفسیر کرتا ہوں فرمایا اطارف الناسخ من المنسوخ کیا ناسخ و منسوخ قرآن کو جانتے ہو عرض کرتا جی میں جانتا ہوں حضرت نے فرمایا اگر جانتے ہو تو مجھے بتاؤ اس آیت کا کیا مطلب ہے خدا قوم سمود کی بستیوں کا ذکر کر رہا ہے لیکن خدا کا مقصد کیا ہے یہ آیت بیان کرنے کا تعویل کیا بنتی ہے اس آیت کی چلو وہاں پر دنوں کو چلتے رہو راتوں کو چلتے رہو تمہیں کوئی خوف و خطر نہیں ہوگا چلتے جاؤ کوئی خوف نہیں ہوگا راستے آمن ہو جائیں گے بتاؤ خدا کی کیا مراد ہے انہیں نے عرض کیا یابن رسول اللہ اس کا مطلب ہے مکہ اور مدینہ کے بیچ میں خدا کہتا ہے آمن ہے حضران نے کہا میں آپ سے سوال کرتا ہوں یہ بتلاو مکہ اور مدینہ کے بیچ میں حاجیوں کو قتل کیا جاتا ہے یا نہیں کیا جاتا ہے مکہ اور مدینہ کے بیچ میں حاجیوں کو لوٹا جاتا ہے یا نہیں لوٹا جاتا ہے سب کچھ ہوتا ہے بیت اللہ کے اندر قتل کیا جاتا ہے بیت اللہ کے اندر لوٹا جاتا ہے حاجیوں کو اب بتاؤ خدا کیا کہنا چاہتا ہے خاموش ہو گیا سوال کی اجزی مولا کیا مراد ہے فرمایا اِذَا قَامَ قَائِمُنَا اس سے مراد یہ ہے کہ جب ہمارا قائم تشریف لائے گا زمین آمن ہو جائے گی سارے راستوں پہ آمن قائم کر دے گا سلوات پڑھئے محمد و آلِ محمد بے اللہ وحمد صلی اللہ علیہ محمد و آلِ محمد اہلِ بیت کی پہچان یہ ہے اہلِ بیت جب تشریف لاتے ہیں مظلوموں کو ان کا حق ملتا ہے ظالم سے حق وصول کیا جاتا ہے مولا علی فرماتے ہیں نحج البلاغامِ اللہ اب قرن الباطل و اخر جنن الحق من خاسرت ہی میں علی باطل کے پہلو کو چیر کر حق اس کے پہلو سے نکال لوں کل جا الحق و وزاق الباطل اہلِ بیت کی جب حکومت ہوگی باطل مٹ جائے گا حق کو حکومت حاصل ہو جائے گی ایک واحد حکومت پوری دنیا میں جیسے قرآن کہہ رہا ہے لِيُزْحِرَهُ عَلَدْدِّينِ قُلِّهِ تیسرے امام سے سوال ہوا کہ آپ کا مہدی کب تشریف لائے گا فرماتے ہیں مِنَّا إِسْنَا عَشَرَ مَهْدِيًّا ہم بارہ مہدی ہیں صرف ایک مہدی نہیں ہے مہدی کا معنی کیا ہے مہدی وہ ہے جو لوگوں کو خفی عمر کی ہدایت کر سکتا ہو ہم بارہ کے بارہ مہدی ہیں اولونا علی ابن عبی طالب ہمارا پہلا مہدی علی ابن عبی طالب ہے وَآخِرُنَا عَتَّاسِ اُمِنْ وُلْدِي ہمارا آخری مہدی میری اولاد میں سے نام امام ہے حضرت نے اس حدیث میں خلاصہ بیان کیا ہے امام زمان کیا کریں گے اس دنیا میں تشریف لائیں گے فرمایا ہوا الامام القائم بالحق میری اولاد میں سے نام امام قائم بالحق ہے یوہی الارض بعد موتحا وہ ہے جو زمین کو مرنے کے بعد زندگی عطا کرے گا یہ زمین زندہ ہو جائے گی ساری نعمتیں زمین سے باہر آ جائیں گی جب ہمارا قائم آئے گا وَيُحِيَ اللَّهُ بِهِ الْحَقَّ وَيُدْحِرَ بِهِ دِينَهُ الْحَقِّ وَلَوْ كَرِحَ الْمُشْرِقُونَ خدا اس کے ذریعے سے دین حق کو پورے دینوں پہ غلب آتا کرے گا کیوں خدا اس کے ذریعے سے کیوں کرنا چاہتا ہے کس لیے خدا کہتا ہے قرآن میں میں نے قوموں کی ایک عمر رکھی ہے فَإِذَا جَا عَجَلُهُمْ لَا يَسْتَعْخِرُونَ سَاتًا وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ قوموں کی میں نے ایک عمر معین کر دی ہے ایک حد تک قوموں کو پہنچنا ہے جب قوموں کی عمر ختم ہوگی تب میں اسے بھیجوں گا اس دنیا میں یہ مسلحت ہے چھٹے امام سے جب پوچھا نا عبداللہ ابن فضل حاشمی نے یَبْنَ رَسُولِ اللَّهِ فَمَا إِلَّتُ غَيْبَتِهِ یہ بتلائیے اس بارویں امام کی غیبت کی علت کیا ہے فرمایا سِرُّن مِن سِرِ اللَّهِ لَمْ يُعْزَلْ لَنَا فِي كَشْفِهِ یہ رازِ خدا ہے غیبت کس وجہ سے ہوئی ہے ہمیں اجازت نہیں ہے خدا کی طرف سے کیسے بیان کر سکے ہاں حکمتِ غیبت ہم آپ کو بیان کرتے ہیں کہ حکمت کیا ہے علت نہیں بیان کر سکتے ہیں خدا خود بہتر جانتا ہے یا وہ معصومین جنہیں اس نے علم اطا کیا ہے وہ جانتے ہیں کہ غیبت کیوں ہے قرآن کہتا ہے کہ ان امتوں کی ہم نے عمر معین کر دی ہے ان امتوں کو اس عمر تک پہنچنا ہے جب عمر تک پہنچیں گی ان کا اختتام ہوگا ہم اس حق کو ظاہر کر دیں گے تب وہ کلمہ حق کا اس زمین پہ قیام کرے گا کیونکہ اگر خدا کی قدرت کا مسئلہ ہے تو جب چاہے وہ ظاہر کر سکتا ہے دنیا کی جتنی بڑی سی بڑی قدرت ہو جائے اس کے مقابل نہیں ٹھہر سکتی ہے اب ابیل کو بھیج کے مروا دیتا ہے لہٰذا اس کی قدرت میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے کہ جس کا انتظار کیا جائے غیبت کے دور میں ہمارا اپنا ایک وظیفہ ہے جو میں نے حدیث پڑھی ہے معصوم چاہتے ہیں کہ ہمارا کردار ایک منتظر کا کردار ہونا چاہیے لہٰذا ہمیں اصلاح آوال کرنا چاہیے علت نہیں ہے کہ ہم اگر سارے اپنی اصلاح کر لیں گے تو امام ظہور فرمائیں گے یہ علت نہیں ہے یہ ہمارا وظیفہ ہے ظہور صرف اور صرف منشاء خدا ہے حدیث ہے جس شب وہ مبارک موقع ہونا ہے خدا بند عظیم تمام فرشتوں کو پہلے آسمان پہ نازل کر دے گا ممبر نور نصب کرے گا محمد و آل محمد ممبر نور پہ تشریف فرما ہوں گے جیسے ہی فجر کا وقت ہوگا پاک پیغمبر تشریف لائیں گے ممبر سے نیچے سیدے میں سر رکھیں گے ارز کریں گے اللہمہ انجز لنا ما وعتنا خدا وندہ جو تم نے وعدہ کیا ہے اسے پورا فرما لہذا یہ صرف منشاء خدا ہے وہ جب چاہے ظہور کی اجازت دے دے چھتے امام فرماتے ہیں کہ امرو نہ دفعتن فجعتن ضروری نہیں ہے یہ علامتیں پوری ہوں جو آپ کو روایات میں ذکر کی گئی نہ ہمارا ظہور اچانک ہو سکتا ہے حضرت کا ظہور بغیر کسی علامت کے تحقق کے ظاہر ہو سکتے ہیں ہم نہیں کہتے کہ اب جو حالات پیدا ہو رہے ہیں یہ حضرت کے ظہور کیا حالات ہیں ہم ایسا نہیں کہتے قضب الوقاتون چھتے امام فرماتے ہیں کہ جو وقت کی تائین کرتے ہیں وہ جھوٹ بولتے ہیں حضرت کے ظہور کی وقت کی تائین نہیں کی جا سکتی ہے چونکہ خدا کی مرضی یہ قالص کسی کی مرضی شامل نہیں ہے عثمان ابن سعید سے ایک شخص سوال کرتا ہے حضرت کے غیبت سغرہ کے خاص نواب میں سے سوال کرتا ہے یہ بتلا یہ آخری مرتبہ آپ نے امام کو کب دیکھا ہے کہا پندرہ دن پہلے بیت اللہ کے غلاف کو پکڑے ہوئے تھے خدا سے دعا کر رہے تھے اللہم آنجز لی ما وطنی خدا وندہ تُو مجھے ظہور کی اجازت فرما جو تُم نے وعدہ کر رکھا ہے لہٰذا یہ صرف منشاء خدا ہے کب ہوگا ہم نہیں جانتے ہیں دنیا البتہ تیزی سے بڑھی جا رہی ہے ان حالات کی طرف جو معرفت امام رکھنے والے ہیں ان میں بھی کسرت پیدا ہو رہی ہے جو امام کے منکر ہیں ان میں بھی دن بدن شدت پیدا ہو رہی ہے یہ شام یہ مرکز بن جائے گا قوتوں کا روایات بیان کرتی ہے باطل کی قوت شام میں جمع ہو جائیں گی سفیانی کو شام میں اردن میں فلسطین میں حکومت حاصل ہو جائیں گی ہو سکتا ہے ظاہری حکومت نہ ہو لیکن پسے پشت جو حاکم ہوتے ہیں اس طرح کی حکومت ان باطل کے نمائندوں کو وہاں پہ حکومت حاصل ہو جائیں گی باطل کے لشکر جمع ہو جائیں گے تب حضر ظہور فرمائیں گے ایک ایک تفصیل معصوم نے ذکر کی ہے یاکوب ابن شعیب کہتے ہیں ایک دن امام جعفر صادق علیہ السلام نے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا یا ابن شعیب اترید انتنظر قمیس ازاہ بینہ تم وہ قمیس اور پیراہن دیکھنا چاہتے ہو کہ جب ہمارا قائم آئے گا تو وہ قمیس پہنے ہوئے آئے گا میں خوش ہوا اس فضل و کرم پہ جو مجھ سے فرمایا گیا تھا حضرت نے سندوق منگوایا اندر سے سندوق کو کھولا ایک پیراہن نکالا کہا یہ پیراہن ہے جو ہمارے جدن اہد کے دن پہنا ہوا تھا ہمارا قائم جب آئے گا تو یہی پیراہن پہن کر ظہور کرے گا کہتے ہیں میں نے دیکھا اس پیراہن کی بائیں آستین پہ خون لگا ہوا تھا میں نے بوسا لیا یا ابن رسول اللہ خون کیسا ہے کہا یہ رسول خدا کے دہدہن مبارک سے جو خون اہد میں بہا تھا یہ وہ ہے جو آستین پہ لگا ہوا بدر میں جو جبرائیل پرچم لے کر نازل ہوئے تھے اس کو بدر میں کھولا گیا تھا پھر مولا امیر نے جمل میں کھولا تھا پھر نہیں کھولا گیا چونکہ یہ پرچم جب بھی کھولا جاتا ہے فتح نصیب ہوتی ہے سفین میں حضرت سے عرض کیا گیا تھا مولا اس پرچم کو کھولیئے فرمایا نہیں یہ ہمارے قائم سے پہلے اب نہیں کھولے گا جب ہمارا قائم آئے گا یہی پرچم لے کر کے آئے گا منصور اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی یا علی محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد اس طرح تشریف لائیں گے پرچم مشخص کے کون سا ہوگا جو برد میں رسول کا تھا امامہ مشخص کون سا پہن کے آئے گا جو مولا امیر کا تھا کمیز معلوم ہے جو پاک پیغمبر نے عہد کو پہنا ہوا تھا وہی پہن کے آئیں گے سواری معین ہے جو مولا امیر کی تھی اس پہ آئیں گے تلوار ذلفقار آپ کے پاس ہوگی انبیاء کے سارے اسرار آپ کے پاس ہوں گے تابوت سکینہ بنی اسرائیل آپ کے لشکر کے آگے ہوگا میکائیل دائیں طرف ہوں گے جبرائیل بائیں طرف اسرفیل بائیں طرف ہوں گے جبرائیل آپ کے آگے ہوں گے ملاکہ مقربین نے آپ کے گھیرے میں لیا ہوگا روح مسیرت شہرین آپ کے آگے آگے آپ کی حیبت ایک مہینے کے سفر پہ آگے آگے چلتی ہوئی آئے گی آپ کسی میدان میں بھی نہیں جائیں گے مگر آپ کو فتح نصیب ہوگی کفر کو یزا اس سیفہو علا آت کے ہی سمانیتہ اشعور حضرت آٹھ مہینے مسلسل تلوار ہاتھ میں اٹھا کر کے جہاد کریں گے یہاں تک کہ زمین کو کفر و نفاق سے پاک کر دیں گے ظلم سے پاک کر دیں گے جو اس حکومتِ الٰہی میں سلو سفائی سے رہنا چاہے گا وہ سکون سے رہے گا اسے کوئی خطرہ نہیں ہوگا یہ ہمارا قائم ہے جب تشریف لائے گا آتے ہی کعبہ کی دیوار کے ساتھ پشت لگا کر کے سب سے پہلی جو آواز بلند کریں گے ایوہ الناس انا نستنصر اللہ لوگو ہم خدا کی مدد مانگتے ہیں انا اہل بیت نبیکم لوگو ہم آپ کی نبی کی اہل بیت ہیں آنا بقیت من آدم وزخیرہ من نو ومصطفیٰ من ابراہیم وصفت من محمد میں آدم کا بقیہ ہوں میں نوح کا زخیرہ ہوں میں مصطفیٰ ہوں ابراہیم کا میں خلاصہ ہوں محمد مصطفیٰ کا من ارادا ان ینظرا الہ آدم وشیس فہا ان ازا آدم وشیس جو آدم وشیس کو دیکھنا چاہتا ہے مجھے دیکھے میں آدم بھی ہوں شیس بھی ہوں جو نوح و سام کو دیکھنا چاہتا ہے مجھے دیکھے میں نوح بھی ہوں سام بھی ہوں جو موسع و یوشہ کو دیکھنا چاہتا ہے مجھے دیکھے میں موسع بھی ہوں یوشہ بھی ہوں جو عیسہ و شمعون کو دیکھنا چاہتا ہے مجھے دیکھے میں عیسہ بھی ہوں شمعون بھی ہوں جو محمد و علی کو دیکھنا چاہتا ہے مجھے دیکھے میں محمد بھی ہوں علی بھی ہوں جو حسن و حسین کو دیکھنا چاہتا ہے مجھے دیکھے میں حسن بھی ہوں حسین بھی ہوں اللہم صلی علی محمد و آل محمد لوگوں میں تمہیں خبر دوں گا ارشاد فرمائیں گے لوگوں میں تمہیں خبر دوں گا اس کی جس کی تمہیں خبر دی جا چکی ہے اور اس کی بھی جس کی خبر تمہیں نہیں دی گئی ہے من کانا منکم یسمالکتو والسحائف فلیسم منی جو صحیفہ آسمانی اور کتبِ الٰہی کو سننا چاہتا ہے وہ مجھ سے سنے جو صحفِ شیس کو سننا چاہتا ہے مجھ سے سنے جو صحفِ ابراہیم کو سننا چاہتا ہے مجھ سے سنے جو زبور و تورات و انجیل کو سننا چاہتا ہے وہ مجھ سے سنے جو فرقان کو سننا چاہتا ہے مجھ سے سنے ہر قوم بول کے کہے گی کہ یہ اس طرح پڑھ رہے ہیں جیسے خود آنے کتابِ الٰہی نازل کی تھی یہ کونسی زبان ہے یہی وہی زبان ہے جو آپ کے جد نے جب پہلے دن ممبر خلافت پہ تشریف فرما ہوئے تھے استعمال کی تھی یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ لوگو یہ ایک زبان ہے ایک روح ہے جس کا تسلسل میں ہوں وہ روح دنیا سے نہیں گئی ہے پیغمبر اکرم کی وہ روح اس دنیا میں باقی ہے مہدی کی صورت میں وہی کمالات جو خداوند عظیم نے انبیاء کو بخشے ہیں وہ سب کے سب ائمہ تاہرین کو بخشے ہیں انہی کمالات کے ساتھ ظہور فرمائیں گے جب مولا علی پہلے دن ممبر خلافت پہ تشریف فرما ہوئے تھے تاریخ نے بیان کیا کانا متعممن بے امامت رسول اللہ لابسن برتر رسول اللہ متنائلن نعل رسول اللہ متقلدن سیف رسول اللہ مولا علی جب باہر تشریف لائے رسول کا امامہ پہنے ہوئے تھے رسول کی ابا اہڑے ہوئے تھے رسول کی تلوار پہنے ہوئے تھے رسول کے جوتے پاؤں میں پہنے ہوئے تھے آ کر کے بیٹھے وہاں پہ جہاں رسول بیٹھا کرتے تھے فَشَبَقَ بَيْنَا أَسَابِئِهِ حضرت نے اپنے ہاتھوں کو اس طرح باندھا فَجَعَلَ تَحْتَ جَوْفِهِ اور یہاں پہ قرار دے کر کے فرماتے ہیں سلونی سلونی قبلہ انتف کے دونی او لوگو مجھ علی سے سوال کرو جو بھی سوال کرو گے میں علی تمہیں اس کا جواب دوں گا لو سننیت لی الوسادت ہو اگر میرے لئے منصد قذاب بچا دی جاتی اور مجھ سے سوال کیا جاتا تورات والے سوال کرتے میں ان کو تورات سے جواب دیتا انجیل والے سوال کرتے میں ان کو انجیل سے جواب دیتا قرآن والے سوال کرتے میں قرآن سے جواب دیتا فرماتے ہیں کہ میں اس طرح سے جواب دیتا ہر کتابِ الٰہی بول کر کہتی علی وحی فرما رہے ہیں جو خدا نے فرمایا یا علی یا علی وہ ہستی جو اولاد علی میں سے ہے ہم اس کا انتظار کر رہے ہیں دنیا کو کوئی شک نہیں رہنا چاہیے وہ مکہ میں آئیں گے کل جب پیدا ہوئے تھے موتمِ دباسی کا دور تھا وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ دنیا میں باقی رہے کیونکہ حضرت کی ولادت ہی غیبت سے ہوئی ہے حضرت جب پیدا ہوئے آثار نہیں تھے ولادت کے بی بی حکیمہ خاتون بیان کرتی ہے جب مجھے گیارویں امام نے ارشاد فرمایا تشریف لائیے تو میں نے کہا کہ کہاں سے کس خاتون کے بطنِ مبارک سے بچہ متولد ہوگا آثار نہیں تھے غیبت جب پیدا ہو گئے ظاہر نہیں تھے خاص خاص اصحاب کو زیارت کروائی گئی لہذا پانچ سال جو بابا کی زندگی میں تھے یہ بھی غیبت کے ہیں کہا جاتا ہے کہ شیعہ قائل ہیں سرداب میں غائب ہوئے ہیں اور سرداب سے ظہور کریں گے نہ سرداب میں غائب ہوئے ہیں نہ سرداب سے ظہور کریں گے یہ صرف غلط فہمی پھیلائی جاتی ہے سرداب کا شیعہ اس لیے احترام کرتے ہیں کہ ہمارے تین معصوم عبادت اماموں نے وہاں پہ عبادت خدا انجامتے ہیں ہم اس لیے اس سرداب کا احترام کرتے ہیں عبادت گاہتی معصوم اماموں کی ورنہ نہ امام وہاں پہ غائب ہوئے نہ وہاں سے ظہور کریں گے غائب اپنے بابا کے گھر میں تھے غائب تھے کسی کو ملتے نہیں تھے خاص اصحاب کو زیارت کروائیں جب ظہور فرمائیں گے تو بیت اللہ سے ظہور کریں گے پہلے اپنے جد کے روزہ پہ اور چھے ماہ بعد بیت اللہ سے ظہور فرمائیں گے لہٰذا سرداب والی کہانیاں نہ مانا کرے اگر کوئی کہے ہماری کسی حدیث میں اور کتاب میں یہ بات موجود نہیں ہے یہ صرف لگائی گئی ہے ہمارے ہاں یہ مشہور ہے جب تشریف لائیں گے تو خون کی ندیاں بہت آئیں گے یہاں تک کہ گھوڑے کی پنڈلیوں تک خون ہوگا یہ تب اعلی محمد نہیں ہے کہ وہ خون بہائیں فطرتِ آلِ محمد احسان کرنا ہے احسان کریں گے کوئی خون کی ندیاں نہیں بہائیں گے ہاں جو ظالم ہوگا اس کے ساتھ جنگ ہوگی اگر اپنے ظلم سے باز نہ آئے مقصدی ظہور کا یہ ہے کہ حکومتِ الٰہی کا قیام و قتلِ عام مقصد نہیں ہے تائید خدا کی ہوگی وہ ظہور فرمائیں گے جنگیں ہوں گی یہ پکی بات ہے حضرت کے ظہور سے چھ سال پہلے کہا گیا ہے کہ جنگیں شروع ہو جائیں گے تسلسل کے ساتھ جنگیں ہوں گی حضرت بھی جب آئیں گے کچھ عرصہ جنگ رہے گی آٹھ مہینے تک اور اس کے بعد امن و سکون حکومتِ الٰہی قائم ہو جائے گی تین سو تیرہ وہ خاص افراد جب ایک دور میں جمع ہو جائیں گے ظہور ہوگا ان کو کہا گیا یا حکام اللہ فی عرض ہی یا اصحاب العلوی یا یہ حضرت کے وہ خاص حکام ہے جن کو حضرت مختلف شہروں میں پھیلا دیں گے آپ میں سے بھی جس کا دل چاہے گا خدا اختیار دے گا قبروں میں بھی ہوں گے اس دنیا سے جا چکے ہوں گے خدا کا پیغام آئے گا آپ کے امام نے ظہور کر لیا ہے جو اپنے امام کے ساتھ شامل ہونا چاہتا ہے وہ شامل ہو جائے دعائے اہد پڑھا کریں معرفت امام بڑھتی ہے یہ اہد ہے جو آپ امام کے ساتھ بانتے ہیں چالیس دن صبح کی نماز کے بعد پڑھیں خدا آپ کو اصحاب قائم میں سے کھڑا کرے گا لہٰذا ہم خداوند عظیم سے دعا کرتے ہیں کہ خداوندہ ہمارے قلب میں معرفت امام میں اضافہ فرما خداوندہ صدقہ محمد و آل محمد ان کے ظہور میں تعجیل فرما ان کے قلب مقدس کو ہم سے راضی و خوشنود فرما خداوندہ صدقہ محمد و آل محمد اس جم پہ اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرما خداوندہ صدقہ محمد و آل محمد اس پروگرام کا احتمام کرنے والے دوستوں پہ اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرما ان کی توفیقات میں اضافہ فرما معرفت امام میں اضافہ فرما ہم سب کو اصحاب قائم میں سے قرار دے خداوندہ انقلاب اسلامی ایران کو انقلاب امام زمانہ سے متصل فرما یہ باطل قوتیں جو جمع ہو رہی ہیں ان کو نست و نابود فرما ان کی مدد کرنے والوں کو نست و نابود فرما خداوندہ اللہ میں اب باس جو ہم نے اٹھا رکھا ہے توفیق عطا فرما امام زمانہ کے مضبوط ہاتھوں تک پہنچا سکیں بے فضل کا ورحمت کا یا ارحم الراحمین صلوات پر محمد وعالمان ممنین اکرام ہم